بیرون ملک مقیم نوے لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو جنرل الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق مل جانے کے بعد اب حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے سے تحریک انصاف کو اگلے الیکشن میں قومی اسمبلی کی تیس سیٹوں پر فائدہ ہونے جا رہا ہے جہاں کے رہائشی بڑی تعداد میں بیرون ملک مقیم ہیں تاہم ابھی بیرون ملک مقیم ووٹرز کے حق رائدہی کے طریقہ کار کے حوالے سے فیصلہ ہونا باقی ہے اسی طرح بیرون ملک مقیم ووٹرز کی اہلیت کے میار کا تعین ہونا بھی باقی ہے کیونکہ مختلف حلقوں کی جانب سے بسلسلہ روزگار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے فیصلے کی حمایت تو کی جا رہی ہے لیکن دوہری شہریت رکھنے والوں کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے اس کے باوجود ووٹر لسٹوں میں ایسے ہزاروں افراد موجود ہیں جو دوہری شہریت بھی رکھتے ہیں اور پاکستان میں بھی ان کے ووٹ درج ہیں اور ان میں سے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے پاکستان بھی آتے ہیں اس صورتحال میں جب حالیہ قانون سازی کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق مل چکا ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ اس کے دوہزار تیس کے عام انتخابات کے نتائج پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا اس کا فائدہ حکومتی جماعت کو ہوگا اور کیا اسی وجہ سے کپتان حکومت نے اس متنازع قانون کو پاس کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی زیادہ تر تعداد تحریک انصاف کی حمایتی ہے اور ووٹ ڈالنے کا حق ملنے کے بعد قومی اسمبلی کے تیس مزید حلقوں میں تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے لیکن ناکیدین کہتے ہیں اگر موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد تحریک انصاف کی حمایتی ہے تو بھی اگلے الیکشن میں بیرون ملک موجود پاکستانی ووٹرز کے ٹرن آؤٹ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اردو نیوز کی ایک ریپورٹ کے مطابق ووٹ کا حق سمندر پار پاکستانیوں کا مطالبہ تو رہا ہے لیکن ماضی قریب میں پینتیس حلقوں کے چھ لاکھ ہکتیس ہزار سے زائد ووٹرز کو جب یہ حق استعمال کرنے کا موقع دیا گیا تو تب صرف سات ہزار تین سو چونسٹھ ووٹرز نے خود کو ووٹ ڈالنے کے لیے ریجسٹر کیا صرف چھہ ہزار دو سو تین تیس ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیا جو کہ مجموعی ووٹرز کا ایک فیصد بنتا ہے جبکہ پاکستان میں ٹرن آؤٹ پچپن فیصد تھا متحدہ عرب عمرات میں ایک ہزار چھ سو چون سعودی عرب میں ایک ہزار چار سو اکیانون برطانیہ میں سات سو باون کینیڈا میں تین سو اٹھائیس اور امریکہ میں دو سو اٹھانوے پاکستانیوں نے اپنے اپنے حلقوں میں ووٹ ڈالا اس معاملے پر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد نے بتایا کہ اگر ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار دو ہزار اٹھارہ کے زمنی انتخابات جیسا ہی رہا تو سمندر پار پاکستانیوں کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گی ان کے بقول اگر نوے لاکھ میں سے ستر لاکھ افراد کے ووٹ پاکستان میں ریجسٹرڈ ہوں تو ان میں سے چالیس سے پچاس لاکھ تو مشرق وستہ میں بستے ہیں جو بنیادی طور پر مزدور طبقہ ہے اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے مشکل طریقہ کار سے نواقف ہے کمر دلشاد نے کہا کہ کفالت کے نظام کی وجہ سے ان کے پاس اپنے پاسپورٹ وغیرہ بھی موجود نہیں ہوتے اس لیے ایک بڑی تعداد تو ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم رہے گی انہوں نے کہا کہ یورپ امریکہ اور دیگر ممالک میں مقیم ووٹرز آسانی اور اپنی خوشی سے ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اور یہ وہ ووٹرز ہیں جس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا لیکن میرا نہیں خیال کہ انتخابی نتائج پر کوئی بہت بڑا اثر ڈال سکیں گے یاد رہے کہ پاکستان میں ایک ظلہ میں قومی اسمبلی کی دو سے چار نشستیں ہوتی ہیں کئی ازلہ ایسے ہیں جن میں بیرون ملک مقیم ووٹرز کی تعداد ڈیر لاکھ اور سات لاکھ سے زائد تک ہے اس حساب سے کئی ازلہ میں بیرون ملک مقیم ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ سے زائد بنتی ہے جو ووٹ کاسٹ ہونے کی صورت میں یقینا نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہے نادرہ اور الیکشن کمیشن کے آداد و شمار کے مطابق کراچی کے تین ازلہ میں بیرون ملک مقیم ووٹرز کی تعداد سات لاکھ تیس ہزار سے زائد ہے جبکہ لاہور کے سات لاکھ دس ہزار ووٹرز بیرون ملک مقیم ہیں راول پنڈی ساڑھے پانچ لاکھ گجرات ساڑھے پانچ لاکھ سے زائد ووٹرز کے ساتھ تیسرے اور چوتھے نمبر پر جبکہ سیالکورٹ چار لاکھ پچھتر ہزار اور گجرہ والا چار لاکھ سے زائد بیرون ملک ووٹرز کے ساتھ پانچویں اور چھٹے نمبر پر ہیں فیصلہ باد تین لاکھ پینٹالیس ہزار اسلام آباد دو لاکھ دس ہزار سواد دو لاکھ بیس ہزار اور جہلم کے بھی دو لاکھ چالیس ہزار ووٹرز بیرون ملک مقیم ہیں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ پاکستان کے انتخابی نتائج پر صرف اس صورت میں اثر انداز ہو سکتے ہیں جب کم و بیش ہر حلقے میں 35 سے 50 فیصد بیرون ملک مقیم پاکستانی ووٹ کاسٹ کریں ان کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم مجموعی نمبرز کو دیکھ کر یہ فرض کر لینا کہ یہ سب کاسٹ ہوں گے ممکن نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرح یہ ووٹرز کسی ایک حلقے میں نہیں بلکہ دنیا کے دو سو ممالک میں مقیم ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا